گوڈ مورننگ ایوریون دوستو آج ہے نومبر ایٹین ٹونٹی ٹونٹی تھری اور ہم لوگ کریں گے دا ہندو نیوز پیپرک انیلیسز میرے نام میں سیتیندر چودھری اور آج ہم لوگ کون کون سے ٹوپک یہ ہوئے کریں گے آج فیڈرالیزم ریزرویشن اور جیو پولٹکس یہ دونوں تینوں ٹوپک مینز کے لیے کافی امپورٹنٹ ہونے والے ہیں جبکہ گلف آف گینیا یہ پریلیمز کے لیے جو ہے امپورٹنٹ ہے پریلیمز میں جب ہم لوگ جیوگرافی میں لوکیشن بیسٹ کوششن پڑھتے ہیں تو وہاں سے دیفنیٹلی ایک وشن آ سکتا ہے بٹ اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایکسٹر کوئنسٹ بھی آپ کو بتاؤں گا آپ نے بہت بار سنا ہوگا جیوگرافی میں گلف کیا ہوتا ہے بے کیا ہوتا ہے آپ نے سنا ہوگا بائٹ کیا ہوتا ہے کریک کیا ہوتا ہے یہ چھوٹی چھوٹی ارم آپ نے سنی ہوگی تو تھوڑا سا ان کے بارے میں ہم لوگ ڈسکشن کر سکتے ہیں تو یہ فیڈرالیزم اور ریزرویشن اور جیوپولٹکس یہ تینوں ٹوپک ہم لوگ مین سے کریں گے ٹھیک ہے جی لیکن پہلے بڑھتے ہیں چھوٹے ٹوپک پہ جو ہے ہمارا یہ والا دیکھئے تو انڈیا نے پہلی بار پہلی بار تو نہیں لازٹیر بھی ہوا تھا لیکن وہ اتنا بڑے لیول پہ نہیں ہوا تھا تو گلف آف گینیا کے اندر انٹی پائریسی جو ہے ہم لوگوں نے آپریشن کیا ہے انٹی پائریسی کیا ہوتا ہے جیسے جو ہمارے سی روٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ٹریڈ بگرہ ہوتی ہے تو کئی بار کیا ہوتا ہے جو سمودری لٹے رہے ہوتے ہیں تو وہ ان کو لٹ لیتے ہیں وہ سب ہوتی ہے تو اسے پائریسی کہا جاتا ہے تو پائریسی سے بہت دنیا پریشان ہے خاص کر ویسٹن پارٹ آف ایفریقہ اور ایسٹن پارٹ آف ایفریقہ سومالیا وغیرہ میں خوب پائریسی ہوتی ہے کیونکہ یہاں سے اوئل وغیرہ کافی ایکسپورٹ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اور انڈیا ایک بڑا ایمپورٹنٹ فیکٹر ہے جب ہم لوگ ورلڈ ٹریڈ کی بات کرتے ہیں خاص کر اوئل کے کونٹیکسٹ میں تو اس لئے انڈیا چاہتا ہے کہ اس کے جو شپس وغیرہ ایفریقہ سے جاتے ہیں یا پھر ایفریقہ کی طرح جاتے ہیں وہ سیف رہیں سرکشت رہیں تو اس کے لئے ہم لوگوں نے انٹی پائریسی وہاں پہ چلایا ہے اور ہمارا جو نیول جو شپ ہے سومیدھا ٹھیک ہے وہ وہاں پہ بیسکلی گیا تھا تو انڈیا نیوی نے وہ کمپلیٹ کر لیا ہے گلف آف گینیا میں تو تھوڑا سا لوکیشن آپ کو پتا ہونے چاہیے یہ تو اٹلانٹک اوشن کے اندر جو ہے ہمارا پڑھتا ہے گلف آف گینیا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ گلف آف گینیا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو this is گلف آف گینیا کنٹری جو گینیا کی بات کرتے تو یہاں ہے تو پیسے لی کنٹری تھوڑا دور ہے لیکن اسے گلف آف گینیا کہا جاتا ہے تو یہ تو تھوڑا ساپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کون کون سی کنٹری ہے جو گلف آف گینیا گینیا کو ٹچ کرتے ہیں ایکزام میں آپ سے کوشن ایسا پوسر جا سکتا ہے لی بیریہ ہے ٹھیک ہے جو ہے کونگو کا تھوڑا سا کوشٹ یہاں پہ لگتا ہے اور انگولا یہ کنٹری ہے جو آپ کی گلف آف گینیا کو ٹچ کرتی ہیں چلیے گلف آف گینیا کے ساتھ دو ترم آپ کو میں اور دکھاتا ہوں یہاں پہ ایک آپ کو یہاں پہ نظر آرہے ہوگی جسے کہتے ہیں بائٹ آف بینین اور ایک آپ کو یہاں پہ نظر آرہی ہے بائٹ آف بونی تو یہ دونوں بائٹ ہیں یہ بے نہیں ہیں تو یہ جوگرفی میں ایک الگ ترم ہوتی ہے بے بائٹ اور ایک ہوتی ہے آپ کی گلف اس کے ساتھ ایک ترم آپ نے سنی ہوگی جسے ہم لوگ بے کہتے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفرنس آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہوتا ہے ان ساری ٹرمز کے اندر ٹھیک ہے حالانکہ میں آپ کو یہاں سے بھی دکھا سکتا ہوں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں ادھر سے ٹھیک ہے تو یہ رہتی ہے گلف گلف جیسے ہم لوگ گلف آف خمبت کی بات کرتے ہیں ہم لوگ گلف آف مننار کی بات کرتے ہیں تو گلف بیسکلی کیا ہوتا ہے ایک نیرو سٹریچ ہوتی ہے جو کم سے کم تین سائیڈ سے لینڈ سے سراؤنڈڈ ہوتی ہے اسے ہم لوگ گلف کہتے ہیں نیرو ہوتی ہے تو اگر آپ اس میں دیکھیں گے گلف میں تو یہ کچھ کچھ اس طرح سے ہوتا ہے تو جیسے ہم لوگ بات کریں کہ یہ جو ا ہے یہ اس کی ویڈت ہے اور جو بی ہے وہ اس کی لینڈ ہے تو اس کیس میں یوزلی کیا ہوتا ہے گلف جو ہے تھوڑا اس طرح سے آپ اگر ایمیجن کریں تو اس طرح سے بھی ایمیجن کر سکتے ہو تو جیسے یہ ہے آپ کی یہاں پہ ا ہو گیا اور یہ اس کی لینڈ جو ہے وہ بی ہو گیا اس کیس میں یوزلی جو اے ہوتا ہے وہ بی سے چھوٹا ہوتا ہے حالانکہ کوئی ایسا پرٹیکلو میٹر نہیں ہوتا ہے کتنا چھوٹا ہوتا نہیں ہوتا ہے بات دیکھنے میں آپ ایمیجن کر سکتے ہو کہ اے اس کی جو ویڈت ہوتی ہے وہ کم ہوتی ہے لیکن اس کی جو لینڈ ہوتی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور تین طرف سے جو ہے وہ لینڈ سے گھیرا ہوتا ہے آپ اسے کہہ سکتے ہو کہ یہ ہماری گلف ہے گلف اپ مننار گلف اپ خمبت جو گجرات کوسٹ پر ہے وہ بھی اگزامپل دے سکتے ہو حالانکہ ایک اور فیچر یہاں پہ ہوتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں کریگ وہ گلف سے بھی نیرو ہوتا ہے وہ کافی زیادہ نیرو ہوتا ہے جسے ہم لوگ کریگ کہتے ہیں یہ بھی گجرات کوسٹ میں آپ کو جو ہے سر کریگ کے نام سے دیکھنے کو ملے گا جس میں انڈیا پاکستان کا وار بھی ہو چکا ایک بار تو اس میں جو اے جو ہوتا ہے مطلب اس کی جو یہ ویڈت ہوتی ہے وہ کافی زیادہ چھوٹی ہوتی ہے اس کی لیند سے اسے اب کریک کہتے ہیں تو سب سے چھوٹا ہو گیا کریک اس کے بعد ہو گیا گلف پھر آتا ہے ہمارا بے اب بے ہو بینگول ہڈسن بے آپ اس کے اگزامپل دے سکتے ہو تو بے میں کیا رہتا ہے آپ اس طرح سے کر دیکھیں تو یہ جو اے ہے اس کی ویڈت ہوتی ہے اور بی جو ہے اس کی لیند مالے تو اے اور بی لگ بگ لگ بگ آپ مان کے چلے لگ بگ لگ بگ برابر ہوتے ہیں چاہیے اسے ہم لوگ بے کہتے ہیں بیسلی جو گلف کے اندر یہ جو اپننگ تھی وہ نیرو تھی لیکن اس کے اندر یہ جو اپننگ ہے وہ بروڈ ہو جاتی ہے تو اے سے ہم لوگ کہتے ہیں بے تو بے بیسلی اس سے تھوڑا بڑا ہوتا ہے اگر ہم ریشو کی بات کریں بے کے بعد ہمارا آتا ہے جسے بلتا ہے بائٹ یہ باقفی جاتا بائٹ ہوتا ہے تو بائٹ جو ہے آپ کو تھوڑا اس طرح سے دیکھنے کو ملے گا اس میں جو اے ہوتا ہے یعنی کہ اس کی جو ویڈت ہوتی ہے اور یہ ہوتا ہے بی لیندھ ہوتی ہے اے اس ایکچلی بیگر دن دو بی اسے ہم لوگ بائٹ کہتے ہیں تو اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جو ابھی ہم لوگوں نے بنایا تھا بائٹ والا تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں آپ کی کلیرلی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو یہ ہماری بائٹ ہے اور بائٹ میں یہ ہے ہمارا اے جو کافی بڑا ہے یہاں پہ بھی آپ دیکھیں تو اے جو ہے کافی بڑا ہے کتنا بڑا ہے وہ ایک الگ بات ہے اتنا کوئی میٹر نہیں ہوتا انٹرنیشنلی بٹ تھوڑا سا آپ دیکھنے میں اندازہ لگا سکتے ہو اس کے علاوہ پھر بعد میں ہمارا پروپرسی ہو جاتا ہے تو اقزام میں اگر آپ سے کوششن پوچھیں تو سب سے زیادہ جو نیرو ہوتا ہے وہ کریک ہوتا ہے کریک کے بعد گلف گلف کے بعد بے اور پھر بائٹ اور پھر سی وہ اس طرح سے زیادہ ہے ویڈت کے حساب سے تو سب سے زیادہ جو وائڈ اور ہوتا ہے وہ بائٹ ہوتا ہے اس کے بعد بے ہوتا ہے پھر گلف ہوتا ہے اب سی تو خورس ہوتا ہی ہے بائٹ کے اگر بات کرے تو آپ کو یہاں پہ اوستریلین بائٹ دیکھنے کو ملے گا یہ آسٹریلیا ہے تو یہاں پہ ساؤتھ پارٹ میں آپ کو اوستریلین بائٹ جو ہے ایکسامپل اس کا دے سکتے ہو یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں ہیں جیوگرافی کے پرسپیکٹیو سے آپ سے تھوڑا ایکزام میں اس کے بارے پوچھ سکتا ہے بائٹ او بینین بائٹ او بونی گلف او گینیا وہ کنٹریز آپ سے پوچھ سکتا ہے چلو آگے بڑھتے ہیں سیمپل سا ٹوپیک تھا the price of persistent federal friction friction کا مطلب کیا ہوتا ہے لڑائی شگڑا اور federal کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ بھئیہ center اور state تو اگر آپ دیکھیں یہاں پر دیکھیں federal مطلب جو جتنے بھی ہر level پہ جو government ہوتی ہے central level پہ ہوتی ہے ہمارے پاس government ہمارے پاس state level پہ ہوتی ہے ہمارے پاس local level پہ بھی ہوتی ہے تو جتنی بھی level پہ government ہوتی ہے ان کی ایک autonomy ہوتی ہے اپنے decision ہوں خود لے سکتی ہیں اور ان کے بیچ میں power distribution ہوتا ہے اسی کو ہم لوگ کہتے ہیں federalism اور انڈیا تو ایک federal country ہے حالانکہ ہی 100% federal نہیں ہے جیسے امریکہ ہے لیکن انڈیا quasi federal ہے کچھ فیچر انڈیا میں جو federalism کے ہیں کچھ فیچر جو انڈیا میں unitary features ہیں تو انڈیا کے اگر federal features کی بات کریں تو ایگزامر ستھا ستھا کوشن یہاں سے آتا ہے جیسے انڈیا کے independent judiciary ہے yes تو یہ ایک federal feature ہے bicameralism ہے ہمارے یہاں پہ راجے سبہ بھی ہے لوگ سبہ بھی ہے states کے اندر بھی کئی state میں bicameralism ہے نیچے comment section میں بتائیں مجھے کتنے states کے اندر جو ہے انڈیا میں bicameralism جو ہے وہ چلتا ہے system decentralization of power ہمارے ہاں پہ follow کی جاتی ہے constitution سب سے supreme ہوتا ہے اس سے اوپر کچھ بھی نہیں ہے جتنے بھی organ انڈیا میں ہے government کے وہ سب اپنی power constitution سے ہی derive کرتے ہیں written constitution ایک بڑی important requirement ہوتی ہے federal structure کی کیونکہ اگر written constitution ہوتا ہے تو ہر چیز لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ ہاں کس کو کتنی power ہے rigid constitution بھی ہے ہمارا کچھ ماملوں میں rigid constitution ہے جیسے اگر ماننے گے basic structure یہ rigid structure کے اندر آ جاتا ہے ٹھیک ہے سرکار چاہے جتنا مرجی change کر سکتے constitution کے اندر لیکن basic structure کو change نہیں کر سکتی تو یہ rigid ہے حالانکہ کچھ ماملے میں ہمارا constitution flexible بھی ہے جسے ہم لوگ constitutional amendment کہتے ہیں amendment کے تھوہ آپ changes کر سکتے ہو تو یہ سارے features ہوتے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ ہاں ہمارا country federal country ہے right اس کے علاوہ we have some features جس کے basis آپ کہہ سکتے ہو india is not a federal country تو آپ مجھے comment میں بتاؤ کہ نیچے کہ کون کون سے وہ features ہیں کون کون سے features ہیں جو یہ proof کرتے ہیں کہ india ایک federal country نہیں ہے وہ آپ مجھے بتاؤ کہ باقی federal والے میں نے آپ کو بتا دیا اب دکت یہ ہے کہ کئی ماملوں میں چاہے وہ polity ہو چاہے economy ہو state اور center کے بیچ میں continuously friction ہوتا رہتا ہے جس کی وجہ سے outcome جو ہے وہ وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے بسیلی دونوں کے لیے اور center state relation کہ اگر لوگ بات کریں تو بہت important topic ہوتا ہے ہمارے لیے لکشمی کانت میں specially اس کے لیے chapter alert کیا ہوا ہے تو آپ definitely اس کو وہاں سے پڑیں لیکن لکشمی کانت سے کام نہیں چلے گا کیونکہ کافی diverse رہتا ہے اس طرح کے questions آپ کو تھوڑا سا beyond لکشمی کانت دیکھئے ایک ہی سال میں دو question آئے ہیں center state relation سے ایک question آیا ہے gs paper 2 سے دوسرا question آیا ہے gs paper 3 سے لیکن دونوں ہی federalism کو لے پہلا question کیا کہتا ہے how far do you think cooperation competition and confrontation have shaped the nature of the federation in India cite some recent examples to validate your answer تو آپ example بھی دینے ہے right تو پہلا question ہو گیا federalism سے دوسرا question کیا کہتا ہے gs paper 3 سے کیونکہ gs paper 3 ہے to economy تو definitely touch ہو گا goods and services tax کے بارے بات کر رہا جو ki states کو compensation دیا جاتا ہے act 2017 how does covid 19 impacted the gs compensation fund and created new federal tensions کتنی بار یہ question nes newspaper میں کیا ہے covid 19 کی وجہ سے کئی سارے states کو compensation دیا جاتا gs t میں halt ہو گیا تھا سرکار کے وہ کہا قاسی فیڈرل سسٹم اور یہ ٹرم کافی زیادہ پوپلر ہے پریلیمز میں جو ہے اس طرح کی چیزیں آپ سے تھوڑا سا وہ پوچھ لیتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جب انڈین کونسٹیوشن بناتا ہوں اس نے دو ٹیر کی بات کیا تھا مطلب سینٹر اور سٹیٹ دو لیول پہ پھر بعد میں ہم لوگوں نے کیا کیا ہم لوگوں نے امینڈمنٹ کیا اور ہم لوگوں نے نیا شیڈیول ایڈ کر دیا تو پنچائت اور انمونسی پالیٹی کو بھی ہم لوگوں نے ایڈ کر دیا تو پہلے ہمارا سسٹم ٹو ٹیر تھا ابھی ہمارا سسٹم جو ہے وہ تھری ٹیر ہو چکا سینٹر، سٹیٹ اور پنچائت لوکل لیول کے جس کی ہم لوگ بات کرتے ہیں تو یہ کچھ فیچرز ہیں جو میں نے آپ کے بتا ہی دیا ہے فیڈرلیزم کے فور مین ریزنز ہم لوگ پروپر فیڈرلیزم میں کیوں نہیں گئے سینٹر کو زیادہ پاور ہم لوگ نے کیوں دیا اور اس کو لے کے اس سمیں سب ہی لوگ اگری کرتے تھے امبیٹگر جی، نہرو جی، پٹیل جی جتنے بھی لوگ تھے سب اگری کرتے تھے کہ انڈیا کو سینٹر جو ہے تھوڑا سا پاورفل ہونا چاہیے کیونکہ تھی وہ پارٹیشن کا سمیں تھا اس سمیں خون خرابہ ہو رہا تھا وائلنس ہو رہا تھا بہت سارے سٹیٹس ایسے تھے انڈیا میں انڈیپینڈنٹ مومنٹس کئی جگہ پہ کافی زیادہ پاورفل تھی تو اس کے لیے جو ہے سینٹر کو تھوڑی زیادہ پاور دے دی گئی اس وجہ سے اس سمیں جو حالہ تو اس سمیں چل رہی تھی ٹھیک ہے اور ایک نیشنل آئیڈنٹیٹی دینی تھی لوگوں کو اس کے لیے ایک یونٹری سینٹر جو ہے زیادہ پاور دیفنیٹری ہونا چاہیے تھا اور سٹیٹس کے پاس تو ایسے بھی پیسہ نہیں تھا سینٹری پاس تو تھوڑا بہت پیسہ تھا تو جو ویلفیر سٹیٹ انڈیا کو بنانا ہے تو جو ایکونومیکل جو پاور ہے وہ سینٹر کے پاس تھی تاکہ وہ سٹیٹس کو پیسہ دے سکے اور اسے انٹر ریجنل جو انیقوالٹی ہے وہ دور ہو سکے ادرائز کیا ہوتا جو امیر سٹیٹ ہیں وہ امیر رہتے گریب سٹیٹ جو ہے گریب رہ جاتے کیونکہ ان کے پاس تو کچھ تھا ہے نہیں تو سینٹری اینشور کرتا ہے کہ جو انکم انیقوالٹی ہے ان سٹیٹس کے بیچ میں وہ کم ہو اور یہ تب ہی کم ہوگا جب آپ سینٹر کو زیادہ پاور دو گئے تاکہ ان کو پیسہ دے سکے تو یہ کچھ ارگمنٹ اس کے فیور میں دیے جاتے ہیں حالانکہ کچھ ارگمنٹ اس کے اگینسٹ میں بھی ہیں جیسے سائز اندر کومپوزیشن ہوتا راجہ سبھا افکورس اس کے اگینسٹ میں جاتا ہے کنسٹیوشن ویچ الاو دا یونین یہ بھی غلط بات ہے سینٹر جب چاہے نیا سٹیٹ بنا سکتی ہے باؤنری چینج کر سکتی ہے تو یہ فیڈلیزم کے اگینسٹ میں جاتا ہے اس سے جو سٹیٹس کی اٹونومی ہے وہ تھوڑی ہمپر ہوتی ہے ایمارنسی پرویزن ساکو بہت اچھے سے پتا ہے کبھی بھی پریزیڈنٹ رول لگا دیا جاتا ہے ایونٹی نائنٹی 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 میں اتنا فریقوینٹلی لگایا جاتا تھا انڈیا میں پریزیڈنٹ رول دس دن پندرہ دن چھ مہینے سال بھر سے زیادہ گورنمنٹ چلتی ہی نہیں تھی خود سٹیٹس میں تو تمیل نادو پنجاب وغیرہ میں بہت حالت خراب تھی تو یہ بھی انسٹیبلٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے کہیں نہ کہیں انفورچنیٹلی سٹیٹس کو کیونکہ پریزیڈنٹ رول جو ہے سینٹرل گورنمنٹ لگا سکتی ہے اس کے علاوہ کنکرنٹ لیسٹ کی کر بات کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی of course سینٹر زیادہ ڈومینیٹ کرتا ہے تو یہ کچھ چیزیں ہیں تھوڑا سا بھی یہاں پہ دیکھ سکتے ہو حالانکہ پھر بعد میں سپریم کورٹ نے کہا ایس آر بومائی کیس میں کہ جو فیڈرلیزم ہے وہ ہمارا ایک بیسک سٹرکچر ہے تو سرکار اس کو اپنی مرجی سے definitely change نہیں کر سکتی اور انڈیا کا جو فیڈرلیزم ہے اس میں definitely جو strong سینٹر ہے یہ سپریم کورٹ نے اس بات کو مانا ہے تو equal power distribution نہیں ہے کچھ constitutional provisions کی بات کریں article 1 جو کہتا ہے کہ انڈیا is a union of states تو definitely جہاں پہ states کی بات کی گئی ہے تو یہ ensure کرتا ہے two tier system ہمارے یہاں پہ ہے اس لئے ہمارے یہاں پہ 7th schedule جو ہے وہ الگ الگ جو ہے وہ constitution stipulator division of the legislative administrative and executive function between the union and states یہ اس power sharing کی بات کرتا ہے تو اس کے بعد تو آپ نے بومائی والا case میں نے بتا ہی دیا ہے کہ وہ فیڈرلیزم انڈیا کا جو ہے basic structure بھی ہے تو these are some of the constitutional provisions آپ تھوڑا یہاں پہ دیکھ سکتے ہو area of friction خاص کر جو یہ tax section کی بات کرتا ہے پیسے والے معاملے میں politics والے معاملے میں بھی کبھی کبھی friction ہوتا ہے no doubt جیسے اس سمیہ تمیلا ڈو میں ہوا پڑا ہے governor بہت سارے bills کو پاس نہیں کر رہے ہیں پنجاب میں وہ issue چل رہا ہے political friction بھی ہوتا ہے economical friction آپ کو تھوڑا زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ states کے پاس اتنی power نہیں ہے financially tax وگرہ raise اتنے نہیں کر سکتا جیتنا center کر سکتا ہے یہ آپ کا بہت دیکھنے کو ملتا ہے تو dominance in the fiscal transfer earlier states had the complete autonomy or the indirect taxes لیکن جب سے GST آیا ہے states کی بہت ساری power جو ہے وہ انہوں نے surrender کر دی ہیں GST کے اندر اور GST جو council ہوتی ہے جو decision لیتی ہے of course GST council جو center ہوتا اس کے پاس veto power ہوتی ہے اور تو بات ماننی پڑتی ہے GST council جس کا اندر center جو ہے وہ dominate کرتا ہے تو یہ کہیں نہ کہیں ایک friction کا کارڑ بنتا ہے کئی بارے states جو agree کرتے نہیں ہیں لیکن پھر بھی GST council اپنے جو decision ہوتی ہے ان کو پر لگ بگ لگ بگ ثوب دیتی ہے lack of autonomy in the public expenditure policy of course اس کے علاوہ center کے پاس تو ایسے بھی زیادہ power ہوتی ہی ہے states کو کئی بار پیسے ملتے نہیں ہیں ملتے ہیں تو آدھے دھورے ملتے ہیں کئی بار late ملتے ہیں تو center state اس میں کچھ کر نہیں سکتا اس کے علاوہ جیسے ڈلی میں اگر بات کریں تو کئی سارے economical perspective جو کی center dominant کرتا ہے center control کرتا ہے ڈلی یہ بھی کوئی سمجھے ہیں اس کے علاوہ کئی بار جو جو policies بنائی جاتی ہیں center جو چلائی جاتی ہیں جیسے پی ایم کسان ہو گیا آئیشمن بھارت ہو گیا یا پھر آپ جو ہے پہلے اندرہ آواز ہی ہو جنا تھی تو پھر بعد میں اس کو پدھان منتری آواز ہی ہو جنا کر دیا گیا ان ساری جو center والی جو schemes ہیں جہاں پہ usually center سارا پیسہ دیتا ہے تو زیادہ power ہے state کے پاس اتنی power نہیں ہے تو یہ کچھ دیکھت ہے جیسے ابھی farm low جو ہے وہ پاس کیا تھا center نے بینا states کو جو ہے وہ consent لیے وہ جو ہے کچھ issues ہیں جس کی وجہ سے یہاں پہ دکھت کریٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ regulatory institutions ہیں وہ بھی کئی بار جیسے electricity regulatory commission ہو گیا یا پھر جو دوسرے commissions ہو گئے یہ center کو تھوڑا سا زیادہ value یہاں پہ دیتے ہیں اس کے علاوہ کئی ہمارے یہاں پہ government agencies ہیں جیسے EDCBI وہ زیادہ center کے ہاتھ میں ہوتی ہیں of course ٹھیک ہے تو state agencies کو کہیں undermine کر دیا جاتا ہے اس کے علاوہ کچھ critical projects ہوتے ہیں جس میں favoritism بھی کئی بار ایسا دیکھا گیا ہے کہ کیا جاتا ہے کچھ states کو central government تھوڑا سا زیادہ better treat کرتی ہے خاص کر اگر center کے اندرے political party power میں ہوتی ہے تو جن states میں وہی same political party power میں ہوتی ہے تو تھوڑا سا favoritism بھی دیکھنے کو ملتا ہے دوسرے factor بھی اس کے لئے responsible ہو سکتے ہیں لیکن یہ factor بھی تھوڑا سا مان سکتے ہو کہیں نہ ہوتا ہے اس کا outcome کیا نکلتا ہے اس کا outcome یہ نکلتا ہے کہ جو states ہیں وہ اپنیاب کو تھوڑا سا پچھڑا ہوا محسوس کرتے ہیں federalism کی جو process ہوتی ہے اس کے لیکن یہ دکھتیں یہاں پہ ہوتی ہیں funds concentrated in a few states جیسے مہاراشترا اتر پردیش گجرات یہ states ایسے ہیں جہاں پہ بہت زیادہ پیسہ یا project center کی طرح سے چلائے جا رہے ہیں اسی وجہ سے یہ state تھوڑے سے پچھلے سالوں میں مہاراشترا گجرات پہلے سے ہیں اتر پردیش کو دیکھو کہ بہت سارا فنڈ اتر پردیش میں جا رہا ہے جہاں پہ بی جی پی جو ستہ میں نہیں ہے تو وہ ایک یہاں پہ فرکشن کا کارن ہو سکتا ہے ریڈیوز کپیسیٹی آگر کی بات کریں یا دوسرے سٹیٹس کی بات کریں تو اس کی وجہ سے کیا کرنا پڑتا ٹیکسی زیادہ لگانے پڑتے ہیں جیسے الکوہول پان مسالہ ملتا یہ دکھتے وہاں پہ ہوتی ہیں ریڈیوز دیسپریٹی ہوتی ہے کچھ سٹیٹس کی پرکیبت بہت اچھی ہو جاتی ہے کچھ اس میں لیک کرتے ہیں تو یہ سب چیزیں یہاں پہ باز یوجنا ہو old age pension ہو یا کچھ اور ہو اس case میں کئی بار ایسا دیکھا گیا کہ سٹیٹس جو ہے کیونکہ سینٹر ساتھ فرکشن ہے تو وہ سینٹر سے کنسلٹ نہیں کرتی ہیں بہت بار اور جیسے جو old pension scheme تھی ابھی پنجاب گارے میں لاغو ہوئی ہے وہ بہت سال پہلے سکیم کو replace کر دیا گیا تھا لیکن اب دوبارہ سی old pension scheme پنجاب نے لگا دیا اس لئے لگا ہے کیونکہ سینٹر ساتھ اس کا فرکشن ہے اگر یہ نہیں ہوتا تو شاید اس کو نہیں ہوتا حالان کہ پنجاب کو اس کیونے سے کئی ہجار کروڑ روپے ہر سال pension میں ڈالنا پڑ رہا جو اچھا فسکل decision نہیں مانا جا رہا بائی experts بٹ سٹل پنجاب ایسا کر رہا ہے بکوز آف دیس ٹھیک ہے تو یہ کچھ points آپ کو یہاں سیکھ سکتے ہو تو یہ بڑا ایمپورٹنٹ سا فیکٹر ہے ہی اس کے علاوہ constitutional provisions federalism کو لے کے جس کے اندر سپریم court کے decision آپ کا پتہ ہونے چاہیئے federalism انڈیا میں کیوں adopt کیا گیا اس کے pros کیا ہیں اس کے cons کیا ہیں اس کے علاوہ یہ جو federalism کے ساتھ آپ cooperative federalism والا بھی پڑھئی cooperative federalism کے ساتھ ایک core پڑھنا آپ نے competitive federalism ٹھیک ہے آپ اس کو بھی definitely اپنے ساتھ ساتھ اس کو بھی پڑھیں اس کے علاوہ economic جو federalism کے ہونے لوگ بات کرتے ہیں جس کی وجہ سے friction create ہوتا ہے جو آج لوگ ان ساتھ کے میں discussion کیا ہے وہ سب چیزے تو یہ اس کے آس پاس کر کے پھر آپ بات میں یہاں پہ جو ہے role of governor ک definitely ایک الگ سے point بنائیں center state relation کے بیچ میں ٹھیک ہے کیسے missus ہوتی ہے governor کی powers وہ سوڑا صاحب یہاں پہ دیکھیں ٹھیک ہے چلو ہائی court questions ہریانہ 75% local quota in the private sector یہ topic ہم لوگ نے پہلے کیا تھا جب ہریانہ کے اندر جو ہے private sector میں 75% جو jobs ہیں وہ private companies میں ٹھیک ہے وہ reserve کر دی گئی تھی فردہ ہریانہ residents ٹھیک ہے کہ 25% آم باہر سے hire کر یہ کوئی دکھت نہیں ہے 75% لوگ کم سے کم ہریانہ سے ہونے چاہیئے لیکن یہ کون ہائی کوٹ میں گیا ہوا تھا فائنیل ڈیسیزن دے دیا گیا ہے اور کوٹ نے کہا کہ بھئی یہ کمپلیٹ لی ان کون سٹیٹیوشنل ٹھیک ہے تو اس لیے اس کو پوری طرح سے کر دیا ہے ریجیکٹ اب ہی ہریانہ گورنمنٹ سپریم کوٹ میں جائے گی لیکن دیس ہنڈر بھئی دیکھو یہ آرٹیکل سکسٹین کا کمپلیٹ لی وائلیشن ہے اور کیا چیزیں بولی ہیں ہائی کوٹ نے ہائی کوٹ نے کہ سن آف دا سویل کونسیپٹ جسے ہندی میں دھرتی پوٹر بھی کہتے ہیں دھرتی پوٹر ٹھیک ہے کونسیپٹ جہے وہ نہیں چلے گا اگر دھرتی پوٹر چلے گا تو ہر سٹیٹ ایسا کرنے لگے گا مہاراشترا بھی ایسا کرے گا گ دوسرے سٹیٹ 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 کام کرنے ہی نہیں دیں گے دھرتی پوٹر سن آف دا سویل کونسیپٹ تو یہ جو کونسیپٹ ہے وہ ہمارے کونسیٹیوشن کی جو پرنسیپل ہے جو نیشنلیزم کا پرنسیپل ہے اس کے پورا گینشٹ میں جاتا ہے آپ انڈیا کے سٹیٹ ہوں کسی بھی سٹیٹ میں کام کر سکتے ہو کوئی بھی اکیوپیشن کر سکتے ہو کیونکہ آپ انڈیا کے سٹیزن پہلے ہو سٹیٹ کے سٹیزن نہیں ہوں ہمارے پر دیول سٹیزن سٹیزن نہیں چلتا ہے کیا آپ گجرات کے سٹیزن ہو اور انڈیا کے سٹیزن ہو نہیں بھائی آپ انڈیا سٹیزن ہو تو یہ already پرنسیپل کو violate کرتا ہے پرنسیپل آف جسٹیس پرنسیپل آف ایکوالیٹی پرنسیپل آف لیبرٹی پرنسیپل آف right to find occupation anywhere in india violation of article 16 क्या کہتا ہے کہ آپ india میں کہیں بھی جا گے کوئی بھی occupation کر سکتے ہو ہم لوگ discriminate نہیں کریں on the basis of religion place of birth residence سب کو equal opportunity ملے گی یہ کہتا جی article 16 آپ کا لیکن یہ سریا violation ہو رہا article 16 کا یہ سب نہیں چلے گا کیونکہ we have freedom of occupation given to us by indian constitution ہاں ایک بات تو ہے کہ اگر کوئی socially and educational backward community ہے آپ کے state میں تو آپ اس کے لیکن وہ private sector میں implement نہیں ہوتا ہے government sector میں implement کر سکتا ہو یا پھر ایسی institution جس کے government funding جاتی ہے جو 100% private نہیں ہوتے کچھ funding government کی طرف سے جاتی ہے وہاں implement ہوگا لیکن private sector میں تو ہمارے reservation ہے ہی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ private sector reservation ہونے لگے گا تو پھر وہی سوال کھڑا ہو جائے گا quality versus quantity private sector کس چیز کو پر فوکس کرتا ہے only benefit profit تو quality سے compromise نہیں کر سکتے ہیں تو یہ سب چیز ہرنہ ہائی کوٹ نے کہا ہے کہ you can not discriminate against individuals just because they do not belong to your state اگر کوئی آدمی just tamiladu سے belong کرتا ہرنہ یہ نہیں کہ سکتا کہ تم tamiladu سے تم ہم کام کرنے نہیں دیں گے no it is 100% unconstitutional بینچ نے یہ بھی کہا کہ it is beyond the purview of the state to restrict the private employer from recruiting in the open market ہم to open market کو follow کر رہے ہیں کوئی بھی private company کہیں جا کے انڈیا میں فرم لگا سکتی ہے open کر سکتے اپنی market کو اپنی factory لگا سکتی ہے تو private employer کو یہ نہیں کہ سکتے تاٹا بیرلا مبانی کو کہ آپ ان لوگوں کو hire مت کر یہ مرجی ہے بھائی private company ہے private کا مطلب یہ ہوتا کہ اپنے ساپنے ساپسے خاص فرق پڑے گا کیونکہ یہ سار 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 وائیلیشن نظر آتا ہے تو یہ article 16 اگر آپ پڑھنا ہے تو آپ پڑھ سکتے ہو تو آپ کو زیادہ بیٹر سمجھ میں آئے گا لگ شمی کانت رائیٹ حالان کہ آپ یہاں سے بھی ریویزن کے طور میں پڑھ سکتے ہو article 16 کے بارے میں ٹھیک ہے چلیے اس کے لئے کچھ اور اگزمبل ہمارے پاس ایسے نظر آتے ہیں 2002 میں راجستان میں ایسا ہوا وہاں پرمیٹ نہیں ہوا کیونکہ اندرا سانی کیسے 50% کی لکشم ریکھا ہمارے پاس ہے 50% سے زیادہ ارکشن نہیں ہو سکتا حالان کہ economical weaker section میں جو 10% دیا گیا ہے 60% ہو گئی ہے لیکن اب جیسے بیہار میں دیکھے تو وہاں پر 75% ارکشن کی بات ہو رہی ہے لیکن یہ سپریم کورٹ کے اندر چیلنج ہوگا اور بیہار میں اس کو لاؤ کیا جائے گا کیونکہ کاش سروے کے بعد سپریم کورٹ بیہار نے ایسا کیا ہے اب یہ بیہار میں 75% ہو جاتا ہے اب ہی presently تمیرا ڈوگر میں تو پہلے سے چل رہا ہے अब ہی presently اگر ایسا ہوتا ہے تو بہت سارے states میں دیکھو گے یہ 50% 60% کی جو ایک لکشم نے ریکھا ہے جیو پولیٹیکل فال آؤٹ کی بات کرتا ہے حالان کی بہت بار لیکن تھوڑا سا ریویزن ہو جائے گا اور میرا بھی آپ کے ساتھ ساتھ کیونکہ اکتوبر 7 کو کیا ہوا حماس نے بہیا اٹیک کر دیا اس رائل کے اوپر کئی سارے لوگوں کو وہاں پہ ابھی بھی کٹنیپ کر کے ان کو بندگ بنایا ہوا ہے حماس نے وہاں پہ عورتوں کا ریپ ہوا ابھی بھو لوگ کسٹیڈی میں پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو بہت ہی زیادہ گروسم اور ان ہیومن جو ایکٹ کیا گیا اکٹوبر تو یہ ہنڈر پسند ٹیرریسٹ اٹیک تھا اس کے ریاکشن میں ابھی جو اسرائیل ہو رہا ہے گازہ میں کر رہا ہے اس کے اندر بھی 11,000 سے زیادہ پیلسٹینین کے ڈیتھ ہو چکی ہے تو یہاں پہ ڈیتھ کاؤنٹ کی بات نہیں ہے کہ آپ نے تو 200 مار دی آپ نے 1000 مار دیے سوال یہ نہیں ہے سوال یہ ہے کہ جو اکٹوبر 7 کو ہوا اس کے پیچھے کیا کہانی تھی اور جو یہ والا ابھی اسرائیل کر رہا ہے اس کے بیچھے کیا کہانی ہے روٹ کوز کی اگر بات کریں تو یہ ٹینشن ہے میڈیل اسرائیل اور پیلسٹائن یہ ٹینشن کافی پیچھے ابراہم اکوڈ ہوا تھا ٹھیک ہے جی اس ابراہم اکوڈ میں کیا ہوا تھا اس میں اسرائیل اور یو اے کے بیچ میں اگریمنٹ ہوا تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو اے نے اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیا ہے ایز اسٹیٹ یہ بڑی بات ہے کیونکہ موسٹلی میڈل ایس کنٹری ہے وہ اسرائیل کو ایز کنٹری ایکسپٹ نہیں کرتی ہیں بھر یو ہی نے کیا اور یہ کیا ایس ایکٹیو تھے اس میں ابراہم اکوڈ میں بعد میں جب مسٹر بائیڈن آئے تو انہوں نے بی سی پولیسی کو آگے بڑھایا ہے اب ایک تو یہ چیز ہو گئی اوپر سے اگر آپ دیکھیں دوسری طرف ایران اور سعودی آریبیا کے بیچ میں بھی محول بڑیا بن گیا ہے لیکن یہ ہوا چینہ کی وجہ سے اب امریکہ کا فوکس ہو گیا رشیہ اور چینہ کی طرف بکوز یوکرین وار کی وجہ سے فوکس ہو گیا رشیہ اور چینہ کی طرف میڈل اسٹ کی طرف USA کا جہن اتنا نہیں ہے تو US سے کی کر رہا ہے اپنی اس ویکیوم کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے سعودی آریبیا اور اسرائیل کے بیچ میں فرینڈشپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا امریکہ اب یہاں پہ کئی ساری ڈیویلیپنٹ ہو رہی ہیں تھوڑے دھیان سے دیکھئے اور there were 99% chances کہ سعودی اور اسرائیل آپس میں اگریمنٹ کر لیں اور اگر ایسا ہوتا تو اس کا مطلب ایک بہت بڑی میڈل اسٹ پاور سعودی آریبیا بھی اسرائیل کو ایکسپٹ کر لیتی یو ای نے تو پہلے ہی کر لیا ہے ایجپٹ نے بھی پہلے سے کیا ہوا ہے جوڈن نے بھی پہلے سے کیا ہوا تو دیرے دیرے میڈل اسٹ کنٹری کے ساتھ بیٹر ریلیشن بنا رہی ہے اس کی وجہ سے کیا ہو رہا تھا جو پیلیسٹائن ہے وہ بیک پہ چلا گیا تھا اور پیلیسٹائن صرف ایک ریجنل ایشو بن کے رہ جاتا رادر دن گلوبل ایشو اب بھی اسرائیل کے بیچ میں ڈیل ہو یوئی کے ساتھ تو پہلے ہی ہو چکی ہے تو یہ ایشو زندہ رہے اور یہ ایشو دوبارہ سے گلوبل پلیٹفوم پہ آئے اور میڈل اسٹ کنٹری کو ریلائز ہو کہ بھائی تم گلتی کر رہے ہو اسرائیل کو ایکسپٹ کر شاید اس وجہ سے اٹیک کیا گیا حالانکہ حماس نے اوپن لیس کے بارے میں کچھ خاص نہیں کہا ہے اب اگر حماس کی بات کرے تو ایران حماس کا کافی بڑا سپورٹ رہا ہے شروع سے ہی چاہے وہ حماس ہو چاہے حیجب اللہ ہو چاہے لیبنن کے اندر کچھ گروپس ہوں وہ اس کو سپورٹ کرتا ہے ایران بٹ ایران تو ایک شیعہ کنٹری ہے سعودی ریبیک جو ہے وہ سنی کنٹری ہے دونوں کے بیچ میں پیار محبت ہو گیا حماس نے بڑا ویلکم کیا کیونکہ اس کو بینیفٹ ہی ہے بٹ لیکن سعودی اور ایرائیل کے بیچ میں جو رہا تھا وہ حماس کو کھٹک گیا سعودی اور ایرائیل میں جو ہو رہا ہے کوئی دککت نہیں ہے لیکن وہاں پہ دککت ہو گئی جس کی وجہ سے یہ اٹیک شاید یہاں پہ ہوا ہے اگر تھوڑا سور ہم لوگ بات کریں جو میں نے ایسے بتا ہی دیا ہے ایجپٹ نے جورڈن وغیرہ نے اسرائیل کو ایکسیپٹ کیا ہوا اور ایسے کنٹری ان کو وہ مانتا ہے تو یہ جو ڈی لنکنگ کی بات ہے اسرائیل میں اور جو دوسرے ریجنل گروپ ہیں ان کے بیچ میں اس کو لے کے سیکیورٹی ایشوز تو ہیں برد کے ساتھ کے ساتھ بنتا ہے بٹ اگر ہم یہ چیز دیکھیں جو جو گورنمنٹ ہے اس سمیہ اسرائیل میں وہ بھی ایک کمپرومیز کرنے کو تیار تھے کہیں نہ کہیں اور اس لئے اسرائیل بھی سعودی کے ساتھ اگری کر رہا تھا ڈیل کرنے کو لے کے کیونکہ اگر اسرائیل اور سعودی اسرائیل تو بھئی بڑے کٹر دشمن ایک دوسرے کے یہ ساری چیزیں دھیان میں رکھتے شاید وہاں پہ ایسا ہوا ہوگا اکٹوبر سیون کو جو بھی چیزیں وہیں ہوئی ہے تو یہاں پہ جو ویسٹ ٹیشن کنٹریز تھی جو اسرائیل کے ساتھ ریلیشن بنانا چاہ رہی تھی وہ چیزیں بھی تھوڑا بیک فٹ پہ چلی گئی ہیں کم سے کم فیل حال تو چلی گئی ہے ہو سکتا ہے جب یہ وار ختم ہو جائے اس کے چھے مہینے آٹھ مہینے دس مہینے سال دو سال پانچ سال کے بعد دوبارہ سے چیزیں جو گروپ ہیں جو ایران بیک کرتا ہے ہیجبولہ جو لیبنان میں ہے وہ بھی ہماس کو بیک کرتا ہے تو ان لوگوں نے بھی تھوڑا بہت بڑا سیٹ بیک ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کیونکہ دیکھیں بات دو ہزار پانچ سے پہلے اگر بات کریں دو ہزار پانچ سے پہلے امریکہ سول سپر پاور ٹھیک ہے دو ہزار پانچ میں اسرائیل گازہ سے باہر نکلا دو ہزار سات میں ہماس گازہ کے اندر چائنہ بھی ہے جو تھوڑا سا اوٹ کرنے کوشش کر رہے ہیں اس چیز کو حالان کی امریکہ کی جتنی پریزنس ہے جتنے ملٹری بیس ہیں میڈل اسٹ کے اندر رشیہ اور چائنہ ملا کے بھی اس کو ٹیکل نہیں کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی جو امریکہ کا فوکس ساؤدی UAE وغیرہ ان کی foreign policy پوری طرح سے امریکہ کے ساتھ ہلائن ہوتی تھی اب وہ بھی تھوڑا سا الگ جانے لگے ہیں نو ڈاؤوٹ کیونکہ اگر اوپیک کی بات کریں تو یہاں پہ ساؤدی ریبیا انڈیپنڈنٹ ڈیسیزن لے رہا ہے وہ نہیں سن رہا امریکہ کی اس کے علاوہ کچھ اگر UAE کے بات کریں تو UAE نے بھی چینہ ایک deal کیا ہے جب کہ UAE امریکہ گینسٹ میں کچھ ایسا کرے امریکہ کی مرجی کے بینا تو یہاں پہ جو ابراہم اکورڈ ہو گیا یا جو ویکیوم کریٹ ہوا ہے یوکرین وور ہو گیا ان ہی کیا ہوگا کہنا ہی ہوگا الگ بات ہے حالان کہ ریشیا چائنا ابھی پوری طرح سے پلیس نہیں کر پائیں گے امریکہ اپنی پولیسی کے بارے میں سوچنا پڑے گا ادھر سے گازہ کے اندر جو ڈیمیج ہو رہے ان کا یہ کہنا ہے ازرائیل اگر ہم دیکھیں ویڈیو ویڈیو آپ دیکھی رہے ہوں گے حماس جو ہے وہ پلیسٹین کو ایز ہیومن شیل کی طرح یوز کرتا ہے جو اٹیک ہو رہے ہیں ہماس کے ازرائیل کے اوپر وہ زیادہ تر کہاں سے ہو رہے ہیں کسی سکول کے کمپاؤنڈ سے ہو رہے ہیں مطلب ایک دم ہائیلی پوپلیٹڈ ایریا سے اٹیک کیا جا رہے ہیں ہماس کے دورہ کیونکہ ہماس کے ٹھکانے ہیسی جگہ بنے ہوئے ہیں ہماس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ سب سے بڑے ہوسپٹل کے بیسمنٹ میں ہے گازہ سٹی کے اندر نیچے کی طرف تو ایسا بھی نہیں ہے کہ ہماس ہماس کی وجہ سے وہاں کے لوگوں کا بہت نقصان ہوتا ہے جو پہلے ہماس ہوا گرہ ہوا ہے کہ ہماس ختم ہو جائے گا گازہ سے تو گازہ کے لوگ بہت خوش ہونے والے ہیں کیونکہ ہماس ان کو بھی کہیں نہ انگل ہیں بہت سارے پوئنٹ اسرائیل کے طرف سے ہیں ہماس گازہ وہ سب چیزیں یہاں پہ گھوم رہی ہیں چھیک ہے لیکن ہم لوگ اس کو دیکھیں سٹیٹ جو تھی ہے اس کے اندر ہم لوگ بلیو کرتے ہیں تو بس آج کے لئے تنہی ہے کچھ ایڈیشنل آٹکل پڑھنا چاہو تو پڑھ سکتے ہوں thank you very much all the best جاہین جاہ جوان جاکستان